دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ثابت ہے غالباً حضرت عمر تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی شخص کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سیاد اس کا نام تھا گمان گزرا اسلام علیکم جو نیل ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے اوپر گمان گزرا وہ کانہ تھا اور اس میں کچھ خصوصیات ایسی تھیں جو دجال کی طرح تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید یہی دجال ہے تو حضرت عمر تھے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا کوئی اور صحابی تھے حضرت عمر تھے غالباً تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کا سر کلم کر دوں ابن سیاد کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ دجال ہے تو اس کے اوپر صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی گئی ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بات تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس کو قتل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دی گئی طاقت اور اجازت کیا ہے وہ دجال کو قتل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قدر بڑا فتنہ ہے کہ اس سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو قتل کرتے تو اس دور میں ہوتے تو قتل نہیں کرنا تھا نہ کر پانا تھا خدای طاقتیں اللہ تعالی نے اس کو دیوئی ہیں وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے تو وہ اس کو قتل کر سکیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب متواتر حدیث سے کہ یہ حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ فتنہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور پھر باقی الفاظ اسی طرح ملتے جلتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرائیا ہے اور میں بھی تمہیں فتنہ دجال سے ڈراتا ہوں لیکن دجال کسی بھی نبی کی امت میں ظاہر نہیں ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں لہذا دجال میری قوم میں میری امت میں ہی ظاہر ہوگا